محمد علی جنہاں جو خود انگریز حکومت مخالف تھی اور دوسرے کانگریز ہندو مخالف تھے لیکن جو اندر والے مخالف تھے وہ زیادہ خطبناک تھے سارے کے سارے علماء محمد علی جنہاں کو کہتے تھے کافر اعظم ہیں حتیٰ کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے کہا لانت بھیجوئے جو قوم خود غلامی کے راستے کو اختیار کرنا چاہ رہی ہے یعنی اس قسم کے فتوہ مسلمان علماء نے دیئے کہ گاندی کو کہا کہ اگر ہندوستان میں نبی رسول ہوتا تو گاندی ہوتا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لِيْرَاجُونَ داکٹر اکبال لے گیا آیا جاگا داکٹر اکبال گئے انگلستان اور ان سے کہا جیسے عغارف حسین شہید نے قیادت کا یہ پڑی ہویا کہ قیادت بسم اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم میرا ساتھ دیں گے مجھے آگے کر کے آپ گھر جا کے بڑھ دیں مجھے پھنسا دیا آپ نے یہ رکھی آپ کی قیادت سید گلاب شاہ صاحب نے اپنا امامہ اتارا ان کے قدموں میں رہ گئی مہربانی کریں قوم تو پہلے تباہ ہے محمد علی جاہ اب یہ نہیں ڈاکٹر اکبال گئے وہاں پر نے کہا کہ مہربانی کریں اور کوئی نہیں کر سکتا یہ کام نہ کسی کو سمجھا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے محمد علی جناب واپس آگئے اور پھر انہوں نے آگے بڑھے راجہ صاحب محمود آباد جیسے لوگ کھڑے ہو گئے نواب بھادر یار جنگ جیسے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا جوان لوگتے ہیں جنہیں جو محمود آباد جوان آدمی تھے ان لوگوں نے ساتھ دیا محمد علی جناب حتیٰ کہ پاکستان بن گیا اب جو ہندو گروپ تھا اس کو لیڈ کرنے والا تھا جوہر لال نیرو اور جو اس وقت کی برطانیہ کے حکومت ان کو لیڈ کر رہا تھا یہ لارڈ مونٹ بیٹن ایک سال بعد محمود علی جناب کا انتقال ہو گیا لارڈ مونٹ بیٹن کے جملے آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں اس کو جو اطلاع ملی وہ اس وقت انگلیستان میں تھا کہی یا کسی جگہ اور تھا تو بڑا حیران ہوا اس نے کہا اگر مجھے یہ اطلاع مل جاتی پتہ لگ جاتا کہ محمود علی جناب نے اتنی جلدی مر جانا ہے تو میں کبھی پاکستان نہ بننے دیتا صرف اس کو لیٹ کر دیتا محمود علی جناب کے بعد تو کسی کو سمجھیں نہیں کسی بات کی یاد رکھے گا اس وقت دشمن جو ہے وہ عمران خان کو مارنا چاہتا ہے انہیں پتہ ہے باقی کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے یہاں پہ یہ جتنے عمران خان پہ فتوے دیے جا رہے ہیں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ سب وہی لوگ ہیں جو محمود علی جناب کو کافر اعظم کہتے تھے اور عمران خان کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اگر محمود علی جناب کے بعد اس سے زیادہ باسالاہیت کیپبل اور آنسٹ آدمی پاکستان کو نہیں ملا یہ میری شناخت ہے میں اس سبجکٹ کا طالبیل ہوں اور اب اگر کچھ ہوا تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگلے تین سو سال یہ ہمارے والی آنے والی نسلیں نسلن بادن نسلن غلام ہو جائیں گے یہ یاد رکھئے گا میری بات نسلن بادن نسلن غلام ہو جائیں گے میں اس قسم کی تباہی سامنے دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے شام برباد ہوا ابھی ہارڈ ہی بھی چند سال پہلے کی بات ہے وہ لوگ پجڑ گئے وہ نکل گئے کوئی رشیہ کی طرف چلے گئے کوئی یورپ کی طرف چلے گئے بے تہاشا خواتین برباد ہو گئیں ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں اور بچے جو تھے یتیم ہو گئے کس لیے ہوا وہ اندر سے انہوں نے لوگوں کو خریدا یہ میری بات لکھ لیجئے گا آج کی تاریخ میں اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کو ریکارڈ میں رکھ لیں اپنے پاس اگر یہ ہوا عمران خان کے ساتھ جب تک یہ جو دباؤ ڈیولپ ہوئے اس دن پورے پاکستان میں لوگ نکلے پھر پشاور کا جلسہ پھر کراچی کا جلسہ اس نے اندرونی غدار بیرونیوں کو کوئی پریشانی نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں وہ ایک غدار چھوڑے گا دوسرا تیار کھڑا ہے تو اگر یہ پریشر پیچھے ہو گیا نا تھوڑا سا تو یاد رکھیں گے وہ پوری توانائی سے حمدہ کریں گے پیرانا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہوگا اب کیا تو یہ میری گزارشات ہے ہر آدمی نے اپنے زندگی کے معمولات کا اور یہ لمحاتی غلط فیصلے جو ہیں نا اس کے نتائج صدیوں تک جاتے ہیں پھر آپ آگے ایک دو دن ہی ہوتے ہیں صدیوں تک جاتے ہیں بروقت اس وقت کے جو لقصان کسی کو نہیں لقصان پاکستان کے عوام کا ہے تو ہمیں ڈیٹرنس جو ہے اس وقت واحد ہے یعنی کہ آج دو چار دن کے لیے یہ جو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا اس کے لیے تیار رہنا آمادہ رہنا یہ چیز اپنے آنے والی یہ احساس یہ جذبہ یہ شعور آنے والی نسلوں کو بھی منتقل کر کے جائیں تاکہ کبھی کوئی غدار جو ہے بیرونی جو دشمن ہیں ان کے کہنے پر ہماری جو بنیادی حساسہ ہے ہمارا اس کو برباد نہ کر سکے اللہ تعالیٰ سمیدوار اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں